اور آپ دیکھو یار ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف تھوڑی سی میری آواز اونچی ہو گئی اببہ کے ساتھ اببہ سو رہے ہیں یہ ناراضی میں سو رہے ہیں اگر اس رات اببہ کا انتقال ہو گیا زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑہ گناہ زیادہ ہے میں نے رات کو اپنے والد کو سوتے وے میں اٹھایا ہے میں نے کہا صبح تک انتظار نہیں کروں گا اور سوتے وے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگی کہ دل صاف ہو جائے ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی ہے ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ کر لوگے تو پچاس نمبر نہیں کروگے تو دس نمبر کٹ لوں گا نا 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 انگریز نہیں مانتا ماں باپ کو دنیا نے ماں باپ مدر ڈے فادر ڈے ایک دن رکھا وا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ انسان جو شہوت پرست ہے نا اس کی ڈشنری سے اس کی ماں اور باپ نکلیں گے جب یہ جوان ہوگا اللہ کو پتا تھا گورے کبھی رائٹس کی بات ہوگی ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی امہ اور اببہ کے حقوق کی بات ہی نہیں کوئی کرے گا اس لئے خدا کی قسم قرآن کو دیکھو جہاں اللہ کے حقوق فوراں اللہ ماں باپ کے حقوق ڈال دیتا ہے بیچ میں اللہ کہتے ہیں آرڈر نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وسیعت کر رہا ہوں وسیعت سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اور اللہ نے بتا دیا بازو کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا باپ کے سامنے بولو نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی یاد نہیں ہے باپ کے سامنے یہ باس کے سامنے جا کے لڑو اپنے آفیسر سے جا کے لڑو نظر نیچے یہ ماں ہے نظر کیا کرنی ہے نیچے پھڑے بازی نہیں چلے گی اببہ نے دو چار چپیڑ لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ دیکھو یار ایف آئی آریں گٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف اببہ نے تھپڑ مارا ایف آئی آر رائٹس رائٹس تو کیا ہے تیری اوقات کیا ہے اگر خدا کو ماننا ہے تو اقلی دلائل ایک طرف رکھ دو اقل سے ڈیبیٹ کرو گے نا تو یہ ہوگا کہ یار باپ کیا اولاد نہیں ہے کیا باپ ہی ہے سب کچھ ہے وہ تھپڑ کیوں مارا اس میں اقل سے تو آپ فیصلہ کرتے رہو مجھے یاد ہے اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے ایک دفعہ ہمارے اببہ نے ہمیں طبیعہ سے چپیڑ لگا دیئے اور ہم مولانا بن چکے تھے تقریباً مولانا بن چکے تھے اور غلطی میری نہیں تھی کسی نے غلط شکایت لگائی تھی اببہ نے لگائے طبیعہ سے چپیڑے تو تھوڑی سی میری آواز ہونچی ہو گئی اببہ کے سامنے تو مجھے بات میں خیال ہوا اگر میں سیکولر ہوتا تو میں سوچتا کہ میں یہ تانے بانے ملاتا کل کے اببہ نے ایکچولی تھپڑ غلط مارے پہلی بات کسی کی شکایت پہ مجھے مارے تھپڑ نمبر دو سب کے سامنے مارے تو یہ اببہ ٹھیک فوراں ایف آئی آر بنتی ہے کہ نہیں بنتی بولو نا یورپ امریکہ میں تو بنتی ہے یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ اببہ کو جیل بھیجوا دیں لیکن ہم چونکہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں ہمارے ذہن میں آیا بھائی غلطی اببہ کی ہو یا ہماری ہو اببہ سو رہے ہیں یہ ناراضی میں سو رہے ہیں اگر اس رات اببہ کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ناراض ہوئے تھے یا غلط ناراض زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا حالانکہ انتقال کا کوئی چانس نہیں تھا اببہ تو ایسے ما شاء اللہ ہاتھ بھی ان کا بیسے ہم ایسی چوڑی کلائیاں تھی اور ایسا چوڑا سینہ تھا ہمارے اببہ کا میری طرح باریک نہیں تھے آواز بھی ایسی جاندار تھی نا کیا خاندانی آواز رکھی ہوئی تھی اببہ نے ہمارے وہ ڈانٹ سا ہی بندہ کا اپنے لگتا تھا تو چماٹ سے کیا حال ہوا ہوگا لیکن چونکہ مفتی رشید احمد صاحب سے ہم بیعت ہو چکے تھے بزرگوں کی تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہوئی تھی ہمیں پتا تھا بھائی باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑہ گناہ بولو زیادہ ہے اس کو ویسے ہی جائز ہے کہ سال میں ایک آت دفعہ بلا وجہ بھی کود دیا کرے باپ ہے نا بھائی دوست دوست پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہ ہر مہینے ایک دفعہ بلا وجہ تھپڑ تمہیں مار سکے زیادہ نہیں کرے یہ نہیں کہ بابا جا کے کوٹتے ہی رہے ہیں اپنے بچوں کو میں باپوں کو نہیں یہ ترغیب دے رہا کہ بچوں کو مارا کریں میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں باپوں کے لیے ہمارے بیان الگ ہیں مسئلہ یہ کہ جو اببا کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹا سن رہا ہوتا ہے جو بیٹے کے لیے ہوتا ہے وہ کون سن رہا ہوتا ہے اببا تو اببا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کو بلا وجہ مانے لیکن کسی نے کنفیوزن پیدا کر دی تھی اس میں میری غلطی نہیں تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہم پگڑی پہن کے بیٹے ہوئے تھے اببا نے پیل دیا میں سب کے سامنے تھوڑی سی میری آواز ہنچی ہوئی یہ ہلکی سی مجھے اتنی ندامت ہوئی ہے میں نے رات کو اپنے اپنے والد کو سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے میں نے کہا سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے اور سوتے ہوئے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگئے کہ دل صاف ہو جائے غلطی نہیں تھی اپنے اوپر ڈال دی میری غلطی ہے آئندہ نہیں آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا میرے والد اتنا خوش ہوئے اتنی دعائیں دیئے ہیں اللہ نے والدین کا دل اولاد سے کروڑ ہا گنا زیادہ بڑا رکھا ہے یہ رشتہ ایسا بنائے اللہ نے اور آج ہمارے میڈیا نے اس رشتے کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں چھوڑی اسکولوں میں بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے تمہارا باپ پانی مانگے اسکولوں میں سکایا جا رہا ہے آپ کے اگر میں سیکولر ہوتا میرے بھائی میں یہ حرکت بولو نہ کرتا میں سوچتا رہتا میرے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم کر دیا اللہ نے کہا یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ اببا نے صحیح مارا غلط مارا اللہ کہہ رہے ہیں میں آرڈر نہیں دے رہا وسیعت کر رہا ہوں وسیعت اسے کہتے ہیں جو مرتے بے کر کے جاتا ہے انسان یہ آرڈر اتنا سخت ہے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے حکم دے اللہ تو دنیا سے نہیں جاتا حکم کی تاقید مقصد ہے میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے ماں باپ کا اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے نہ 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 احسان حقوق سے اوپر کی چیز ہے احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی کسی بھی چیز میں بہت ہی ایکسیلنسی کے ساتھ کسی کام کو کرنا حقوق سے اوپر ادا کرنے بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے ہم نے نہیں کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کی ہے ظاہر ہے کون ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے میں صرف یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ اگر آپ اللہ کو اللہ مان لیتے ہو تو پھر ماں باپ کی خدمت اوپشنل نہیں رہتی اختیاری نہیں رہتی آپ کو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہی کرنا ہے